تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکس ایک سٹی میں آ گیا تھا جہاں اسے جیسیکا کی سیکنڈ باڈی دیکھی تھی جو بیس بدل کر تیانزیان اکیڈمی کی سٹوڈنٹ بن گئی تھی اور ابھی وہ فیلحال پبلک کو ایک آفر کے بارے میں بتا رہی تھی جس میں لوگوں کو تیانزیان اکیڈمی کو سیون ایموٹل گولڈ کی انفرمیشن ڈھونڈ کر لاکے دینی تھی اور اس کے بطلے وہ لوگ تیانزیان اکیڈمی کے ہولی پول میں بات لے سکت تھے تو الیکس بھی یہ آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ ہولی پول کی مدد سے اپ والے فروٹ کو کنڈینز کرنا چاہتا تھا تاکہ اس پہ سپریچول پاور کا اور بھی کم اثر ہو لیکن الیکس جب اس سیون ایموٹل گولڈ کی انفرمیشن ڈھونڈ رہا تھا تب اسے کوفن دیکھتا ہے جسے کچھ ڈرائگنز گارڈ کر رہے تھے جن کی بس اب ہڈیاں بچی تھی تو الیکس اس کوفن میں چلا گیا تھا جس کے بعد اسے کچھ ویجوالز دیکھے تھے پر تب ہ وہاں بلو اینڈ بلیک فلیمز آ گئی تھی جو الیکس پر اٹیک کر رہے تھی اور الیکس ان سے بچ رہا تھا اب آگے تو اپیسوڈ 140 کی شروعات میں وہ بلو فلیم اپنے کلونز بنا کے اس پر اٹیک کرتی ہے تو الیکس ان کلونز سے بچتے ہوئے اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ بلیک فلیم ایک بڑے سے کلاود میں بدل کر ایک شاک ویو سے الیکس کو نیچے گرا دیتی ہے لیکن اس شاک ویو سے ایک پہار کے پتھر ٹوٹ کے بھی الیکس کی طرف آ ایک شیلڈ بنا لیتا ہے پر ان میں سے ایک پتھر الیکس کی شیلڈ کو بھی توڑ دیتا ہے تو یہ دیکھ کر الیکس کہتا ہے کہ لگتا ہے ان پتھروں کی بیچ کچھ ایسا تھا جس کی پاور بہت سٹرونگ تھی اس لیے الیکس اسے دیکھنے جانے لگتا ہے اسی بیچ وہ دونوں فلیمز وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر الیکس جگہ آ جاتا ہے جہاں وہ پتھر گرا تھا جس جگہ ایک گڑھا بن گیا تھا تو الیکس ٹون کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کے چاروں طرف تو پانچ � تھا اس لیے میں اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا تو اب ایلکس اس ٹرون کو رکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلو میرا یہاں آنا بکار نہیں ہوا اس کے بعد ایلکس اس کوفن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس کوفن کو سمجھ تو نہیں پایا لیکن میں اسے کسی اور کے ہاتھ بھی لگنے نہیں دے سکتا اس لیے ایلکس اس کوفن اور ان ڈراغنز کی بونز کو اپنے سٹوریج رنگ میں رکھ لیتا ہے اس کے بعد ایلکس دیانزیان اکیڈمی آ جاتا ہے جہاں اور بھی کئی لوگ سیون کلرڈ ایم موٹل گولڈ کی انفرمیشن لے کے آ رہے تھے تو ایلکس ان سب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے اس گولڈ کی انفرمیشن تو نہیں ملی لیکن مجھے اس ہولی پول میں بھی جانا ہے تو مجھے اس تیانزیان اکیڈمی کا سٹوڈنٹ بن کے ہی یہ موقع حاصل کرنا ہوگا اسی وقت ایلکس وہاں تیانزیان اکیڈمی کے سٹوڈنٹ کو بھی دیکھتا ہے اور انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ بہت زیادہ ہے پر میں نے انہیں اس سیکرٹ ریلیم میں نہیں دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے تب ہی تیانزیان اکیڈمی کے مین پیلس پر ایک سپریچول باڈی آ جاتی ہے جو کہ تیانزیان اکیڈمی کے مانسٹر کی تھی تو اسے دیکھ کر وہ سٹوڈنٹ اور باقی لوگ پیلس کے سامنے جھگ جاتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک کہتا ہے کہ لگتا ہے کسی کو true immortal heritage نے recognize کر لیا ہے اس لیے ضرور ہو بندہ بہت زیادہ لکی ہوگا پر ایلکس کو true immortal heritage کا مطلب سمجھ نہیں آتا اس لیے وہ وہاں کی ایک سٹوڈنٹ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر وہ سٹوڈنٹ ایلکس سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی سی بات بھی نہیں پتا اور تم تیانزیان اکیڈمی میں گھس رہے ہو لگتا ہے تم بھی کسی گاؤں کے گوار ہو جو صرف اپنے لگ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یہاں آئے ہو تب ہی اس اکیڈمی میں باہر سے آئے ہوئے ان بندوں میں سے ایک اس سٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تو چین لین ہے جو اس اکیڈمی کی 10 beautiful لڑکیوں میں سے ایک ہے پر آج یہ اتنی گصے میں کیوں ہے تو دوسرا بندہ اس سے کہتا ہے کہ اسے اس نئی لڑکی کی وجہ سے لسٹ سے نکال دیا ہے جس کا نام زنگی ہے جو اب اس کی جگہ اس لسٹ میں ہے اصل میں زنگی جیسیکا کی سیکنڈ باڈی کا ہی نام تھا جو سیکنڈ باڈی نے اس اکیڈمی کے لوگوں کو بتایا تھا ایدھر ایلیکس اس سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ میں نے تو صرف تم سے ایک سوال پوچھا تھا تو تم میری انسلٹ کیوں کر رہی ہو تب ہی دوسرا سٹوڈنٹ ایلیکس سے بولتا ہے کہ تمہارا سوال پوچھنا ہی ایسا شو کرتا ہے کہ تم ایک بے وکوف ہو اس پر ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے ابھی کچھ نہ پتا ہو پر ایک بار اکیڈمی کا سٹوڈنٹ بننے کے بعد میں سب کچھ جان لوں گا یہ سنکے وہ سٹوڈنٹ ایلیکس سے کہتا ہے کہ اس سال کے ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں تمہیں اگلے سال آنا ہوگا یہ سنکے ایلیکس کہتا ہے کہ اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس پر ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک راستہ ہے تمہیں ہیونلی سٹیئر وے اگزام پاس کرنا ہوگا جس کے بعد نہ کیول تمہیں یہاں ایڈمیشن ملے گا بلکہ تمہیں ہولی پول کی بھی ایکسیس مل جائے گی تو ہولی پول کا نام سنکے ایلیکس اس اگزام کے لئے مان جاتا ہے جس کی نیوز پوری اکیڈمی میں فیل جاتی ہے اور سوڈنٹس ایلیکس کا اگزام دیکھنے آنے لگتے ہیں ادھر ایلیکس ہیونلی سٹیئر وے اگزام کے لئے لمبی سیڑیاں چڑھتے ہوئے کلٹر جیسی جگہ پر آ جاتا ہے تب ہی اس کا اگزام شروع ہو جاتا ہے اور ایلیکس کو اس اگزام کے انسٹرکٹر کی آواز آتی ہے جو ایلیکس سے کہتا ہے کہ اس اگزام میں کئی راؤنس ہوں گے اور تمہیں پہلے راؤن میں اپنے بلڈ ٹرانسومیشن لیول کی طاقت دکھانے کے لئے اس بڑے سے پتھر کو اٹھانا ہوگا تو ایلیکس اس پتھر کو اٹھا دیتا ہے جس کے بعد پہلے راؤن کو پاس کرنے کی بلڈ بچ جاتی ہے جسے سیکنڈ باڈی بھی سن لیتی ہے جو ابھی فینگ وو کے ساتھ تھی فینگ وو وہی لڑکی تھی جس سے ایلیکس اپیسوڈ نمبر 97 میں اپر وال میں گھسٹے ٹائم ملا تھا اب سیکنڈ باڈی فینگ وو سے کہتی ہے کہ لگتا ہے اس لڑکے نے پہلا فلور کلیر کر لیا ہے پر یہ بہت جلدی تھا تو ضرور اس لڑکے میں کچھ ایبلیٹی ہوگی اس پہ فینگ وو اس سے کہتی ہے کہ کیا تم گھبرا رہی ہو کہ اگر اس نے ایکزام پاس کر لیا تو تمہیں اس کے ساتھ بات لینا ہوگا تب ہی سیکنڈ راؤن پاس ہونے کی بھی بل بچ جاتی ہے تو سیکنڈ باڈی فینگ وو سے بولتی ہے کہ اگر وہ لڑکا سچ میں طاقتور ہوا تو ہم دونوں کو ہی اس کے ساتھ بات لینا ہوگا اس لیے میں چنتا کر رہی ہوں تو یہ سن کے فینگ وو ٹینشن میں آ جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں بھی ٹیسٹ والی جگہ پر جانے لگتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیکس پانچ راؤنڈ کلیر کر چکا تھا اور اب سکس راؤنڈ میں اسے کچھ چینڈ نے جکر لیا تھا جسے توڑتے ہی ایلیکس یہ راؤنڈ کلیر کر سکتا تھا تو ایلیکس اپنی لوٹس ٹیکنیک کا استعمال کر کے ان چینڈ کو توڑ کے سکس لیول اور اس کے بعد سیونت لیول بھی کلیر کر لیتا ہے تو ان بیلز کی آواز سن کے وہ بندہ بھی ایلیکس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جسے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں گھوست کی طرح دیکھا تھا ایدھر ایلیکس کا ایتھ راؤنڈ شروع ہو گیا تھا جہاں اچانک سے آسمان کالا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک لارٹین آ جاتی ہے جس میں ایک فلیم تھی تب ہی انسٹرکٹر ایلیکس سے کلٹیویشن کا مطلب پوچھتا ہے ایدھر ہم لوگوں کو بات کرتا سنتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس لڑکے کے پاس ایک ہی چانس ہوگا اور اگر اس نے غلط جواب دیا تو اسے وہ فلیم جلا دے گی اسی وقت وہ فلیم لارٹین سے باہر آ کے ایلیکس کی طرف آ جاتی ہے اور اسے پھر سے کلٹیویشن کا مطلب پوچھتی ہے جسے دیکھ کر باقی لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے ایلڈر سے سنا ہے کہ بہت سے لوگ اس راؤن پر آ کے فیل ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں اس سوال کا صحیح جواب پتہ ہی نہیں تھا ایدھر ایلیکس کو یہ سوال سن کے گارڈ لیو کی بات یاد آتی ہے جس میں انہوں نے ایلیکس سے کہا تھا کہ بھلے ہی تم سب سے طاقتر بن جاؤ پر تب تک تمہارے آس پاس کے جاننے والے لوگ مر چکے ہوں گے تو یہ بات یاد آنے پر ایلیکس سوچتا ہے کہ اسے جلدی سٹرانگ بننا ہے اس لیے ایلیکس اس لار ٹین کے پاس جا کے اسے تباہ کر دیتا ہے جس سے وہ یہ اگزام کلیر کر لیتا ہے کیونکہ کلٹیویشن کا اصلی مطلب خود کے انرجی سورس کو پرٹیک کرنائی ہوتا ہے ایدھر وہ گھوست والا بندہ یہ اگزام بھی پاس ہوتا دیکھ ایلیکس سے امپریس ہو جاتا ہے اس طرف ایلیکس کا آخری راؤن شروع ہو جاتا ہے جس میں اس کے سامنے ایک پورٹل آ جاتا ہے تب ہی انسٹرکٹر کہتا ہے کہ اس راؤن میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ جو تم بول رہے ہو وہ تمہارے دل سے بھی آ رہا ہے یا نہیں پر تمہیں اس راؤن کے لیے پورٹل میں جانا ہوگا اسی وقت پورٹل سے بہت ساری سندر لڑکیاں باہر آ جاتی ہیں اور ایلیکس سے کہتی ہے کہ پورٹل کے اندر جانے کے بعد تم ترنت ہی مارے جاؤ گے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں پر ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے دہ جاؤ پر ایلیکس ان لڑکیوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے اتنے سارے ٹاف راؤنڈز کلیر کرے ہیں پر اس کے سامنے یہ لڑکیاں اتی بھی سندر نہیں ہیں تو ضرور یہ کوئی ٹراب ہے اس لیے ایلیکس ان لڑکیوں کو اس کے لیے منع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ لڑکیاں گصہ ہو کے واپس پورٹل میں چلی جاتی ہیں اس کے بعد ایلیکس بھی بینہ درے پورٹل کے اندر آ جاتا ہے جہاں اسے سپنے جیسا فیل ہو رہا تھا ساتھی وہاں چاروں طرف سب کچھ تباہ ہوا پڑا تھا تب ہی اس کے سامنے اسی کی ایمیج آتی ہے جو ایلیکس سے کہتی ہے کہ جب تم لور ورل میں تھے تو تم نے ایم موٹل پیلس کے سامنے اپنے گھٹنے کیوں نہیں ٹیک دیئے تھے اور کیوں تم اپنا بھیز بدل کر گھوم رہے ہو یہ سنکے ایلیکس اس ایمیج سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ مجھے لور ورل کے لوگوں کو پروٹیک کرنا ہے اس پہ وہ ایمیج ایلیکس سے کہتی ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو پروٹیک کرنا چاہتے ہو جو خود ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹانگ کھیچ کر نیچے گراتے ہیں تو تمہیں تو بلکی ایم موٹل پیلس کی مدد سے طاقتور بن کے ان پر راج کرنا چاہیے تو ایلیکس اس ایمیج سے کہتا ہے کہ ہم سب ہیون اور ارت کی انرجی سے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں ان لوگوں کو دھوکہ دے کر ان پر راج کرنے والا اب ایلیکس کے ایسا کہتے ہی وہ ایمیج گائب ہو جاتی ہے اور ایلیکس اس راؤن کا پہلا سٹیج کلیر کر لیتا ہے اور آگے جانے لگتا ہے جہاں اب وہ اپنے چھوٹے روپ میں آ گیا تھا تب ہی اس کی ویسی ہی ایمیج اس کے سامنے آتی ہے اور اسے بوٹیا انہال کا ڈسٹرکشن دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہیں یہ سب یاد ہے اس پہ ایلیکس کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے دوستوں اور لوگوں کی موت کو کبھی نہیں بھول سکتا پر میں اس ڈسٹرکشن کا قارن بننے والے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہوں اس پہ وہ ایمیج ایلیکس سے کہتی ہے کہ اس تو او بو کلین کا کیا جس کے لوگوں کو تم نے زندہ چھوڑ دیا تھا کیا تمہیں یاد نہیں کہ ان لوگوں نے تمہارے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا 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 تھا اس لیے تمہیں ان سب کو مار دینا چاہیے یہ سنکے ایلیکس کہتا ہے کہ میں نے تو او بو کلین کے اس بندے کو مار دیا تھا جو اس سب کا ذمہ دار تھا اور میں ان عام لوگوں کو نہیں مار سکتا تھا جو اس سے ریلیٹڈ نہیں تھے کیونکہ پھر یہ کوئی بدلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک نا ختم ہونے والی وار شروع کر دیتا تو ایلیکس کا یہ جواب سنکے سیکنڈ ایمیج بھی گائب ہو جاتی ہے جس کے بعد ایلیکس آگے جاتا ہے جہاں وہ بلکل چھوٹا ہو گیا تھا تب ہی تیسری ایمیج اس کے سامنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب تمہاری بون نکالی گئی تھی تب تمہاری کسی نے مدد نہیں کری تھی تو تم لوگوں کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہو ویک لوگ اس وارڈ میں مارے ہی جاتے ہیں یہ اس وارڈ کا اصول ہے اس پہ ایلیکس اس ایمیج سے کہتا ہے کہ اس وارڈ میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ویک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی لوگ کو مر جانا چاہیے اوپر سے مان لو ابھی یہاں پر تم سے طاقتور کوئی بندہ آ جائے تو کیا تم اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے طاقتور بندے کی مدد نہیں مانگو گے تو ایلیکس کے اس جواب کی وجہ سے وہ تھرڈ سٹیج اور یہ راؤنڈ کلیر کر لیتا ہے جس کے بعد انسٹرکٹر اس کے پاس ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے تب ہی ایلیکس پورٹل سے باہر آکے سیکنڈ باڈی کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ بھی یہاں ہے کیونکہ اس کی مدد سے میں اس اکیڈمی کے بارے میں باقی چیزیں بھی جان لوں گا اسی وقت ایلیکس کے چاروں طرف فوق چھا جاتا ہے اور تب ہی وہاں وہ گھوست والا بندہ آ جاتا ہے جس کا نام ڈاولین تھا جو سپریم نام کے ڈوجو کا ماسٹر تھا اب ڈاولین ایلیکس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ڈوجو کو جائن کرنا چاہتے ہو تو ایلیکس کو لگتا ہے کہ وہ تیانزیان اکیڈمی کا دین ہے اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر مجھے ہولی پول میں جانے کا موقع ملے گا تو میں اس کے لئے تیار ہوں اس پر ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ تم فریلی ہولی پول میں جا پاؤگے پر میں آشا کرتا ہوں کہ تم لڑکیوں کے پیچھے اپنے کلٹیویشن کو نہیں بھول جاؤگے اس پر ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ میں لڑکیوں کے لیے ہولی پول میں نہیں جانا چاہتا تو یہ سن کے ڈاولین ایلیکس کو پورٹل کے تھروں کئی لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فوق گائب ہو جاتا ہے ادھر اس اگزام کو دیکھ رہے سٹوڈنٹس کے پاس تیانزیان اکیڈمی کا ایلڈر آتا ہے اور ان سوڈنٹس سے پوچھتا ہے کہ جو بھی لڑکا یہاں ٹیس دے رہا تھا وہ کہاں ہے اس پر سوڈنٹس اس ایلڈر سے کہتے ہیں کہ یہاں پر تو فوق آ گیا تھا اور ہمیں لگا کہ دین اس لڑکے کو یہاں سے لے جا رہے ہیں یہ سن کے وہ ایلڈر کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے دین تو اپنے کلٹیویشن میں بزی ہے پر تب ہی وہ ایلڈر کہتا ہے کہ کہ وہ بندہ پھر سے تو نہیں لوٹ آیا اس طرف ڈاولین ایلیکس کو سپرین ڈوجو کے سامنے لے آتا ہے تو سپرین ڈوجو کا نام دیکھ کر ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ وہ تیانزیان اکیڈمی نہیں ہے اس پر ڈاولین کہتا ہے کہ یہ سب سیم ہی ہے اس لیے جلدی سے میرے سٹوڈینٹ بننے کی شپت لے لو جس کے بعد تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کری تو تم مارے جاؤ گے یہ سن کے ایلیکس سوچتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے جو ایک گینگ لیڈر جیسا کام کرتا ہے تب ہی ڈاولین ایلیکس کو ڈڑا کے شپت لینے پر مجبور کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے